اسلام علیکم ناظرین احمد منصور کا سلام میں اس وقت موجود ہوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے یہ سبزہ زار ہے اور یہاں جو ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں مظاہرین موجود ہیں ایک کیمپ لگا ہوا ہے اور یہ ایشو ہائی لائٹ ہے کچھ عرصے سے ویسے تو یہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں کئی دہائیوں سے اس میں یہ سر فہرست معاملہ ہے دہشت گردی کی جنگ ہے جو بد امنی ہے جو پاکستان اور ریاست کے خلاف اور عوام کو ٹارگٹ کرنے والے اناثر ہیں دہشت گرد تنظیمیں ہیں تحریک طالبان پاکستان سر فہرست ہے بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ بی ایل اے ہے بی ایل ایف ہے اور اس کا جو شکار سب سے زیادہ پاکستان کے تو عوام تو ہر علاقے کے متاثر ہیں لیکن بلوچستان کے جو عوام ہیں اور خاص طور پر جو بلوچ بیلٹ کے عوام ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں ان کا استحصال دونوں جانب سے ہو رہا ہے اور ان کا استحصال کی ایک بڑی وجہ کہ جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ کرتی کیا ہیں یہ ان بلوچ عوام کا نام استعمال کر کے ان کے جو مسائل ہیں ان کے نام پر اپنی دکان چمکانتی ہیں اپنی اس دکان کو وہ ہوا دیتی ہیں اپنے ایجنڈے کو وہ تکمیل میں لے کے آتی ہیں اس کی طرف بڑھتی ہیں اور پستے یہ لوگ ہیں اصل میں پرابلمز ان کی ہیں ان سے ہم بات کریں گے یہاں کیوں آئے ہیں اور ان سے ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اور ان کے مطالبات کیا ہیں تو آج ہم جو یہ پروگرام ہے یہ ازر بلوچستان جو شہدہ فورم ہے اس کے یہ لوگ آئے ہیں ان کے جو لوحکین ہیں شہدہ کے ان کی جو فیملیز ہیں وہ یہاں موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہدہ کی فیملیز ہیں ان کے پیارے دہشتگردی کا شکار ہو چکے ہیں اس دنیا میں نہیں ہے جو جان کی قربانی ہے وہ سب سے بڑی ہے اور پاکستان کے عوام کی اس دہشتگردی کی جنگ میں قربانی سب سے بڑی ہے یہ جو شہدہ ہیں یہ ان کا جو خون ہے یہ ہم پر پاکستان پر کرز ہے اس کرز کی ادائیگی کے لیے ریاست کو کوئی اقدام کرنا ہے پاکستان کے تمام اداروں کو کوئی کام کرنا ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو تصاویر ہیں یہ ساری جو ت تصاویر لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج اس دنیا میں نہیں ہے کسی کا باپ شہید ہو چکا ہے کسی کا بیٹا کسی کسی ماں کا لال وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے یہاں پہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں یہ موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور افسردگی کی ایک تصویر ہے علامت ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا کیا دکھ ہے یہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں جی اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے خالد بھائی آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے مکران بال کے طرح سے مکران جو بیٹھ ہے جو خالص بلوچ علاقہ ہے وہاں سے آپ کا تعلق ہے جی آہ مکران پہ تو آپ یہاں پہ آئے ہیں یہاں سارے شہدہ کے جو لوحکین ہیں تو آپ کی فیملی میں بھی کوئی شہید ہوا ہے جی آہ میرے پیملی میں گیارہ بندے ایک دپر شہید ہوگی اب آپ کے ساتھ دس بندے شہید ہوگی پھر اس نے اندازہ چودہ بندے اٹھا ہے دو کا لاش نہیں دیا ہے ان کا لاش دیا ہے گیارہ بندے آپ کی فیملی میں شہید ہوئے ہیں میرے ساتھ ثبوت ہیں ان کے بہت افسوسناک ہے تو کن لوگوں نے شہید کیا ہے آپ اس کی کچھ تفصیل بتائیں گے بیلے نے سر بیلے نے ان کو مارا ہے اس نے بیان بھی دیا ہے کہ میں نے مارے بیلے نے بیلے نے مارا ہے اور انہوں نے یہ بیان بھی دیا ہے انہوں نے مارا ہے اور آپ نے اس کے بعد ریاست نے کوئی مقدمہ ہوا ان کے خلاف یاieso آپ کو کوئی انصاف ملا عدالتوں سے کوئی انصاف ملا اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں میں یہی چاہتا ہوں بھی ابھی ہمارے جان کا بھی خطرہ ہے ابھی میرے بائی کو بھی سات بندے کے ساتھ اس نے آئی ڈی کیا ہے چلو وہ چھوڑیں چودہ بندے اس نے اور مارے ہیں گیارہ بندے ایک دپا مارے ہیں ابھی سات بندے میرے بائی کو آئی ڈی شادی کو پر اس نے آئی ڈی کیا ہے دماغے کیا ہے جی ناظرین یہاں دیکھا اوور آل ان کے پورے دو سہباب فیملی کے پینتیس لوگ ان کی شادی دہشتگرد تنظیم بی ایل اے وہاں پہ انہی بلوچ عوام کے نام پر وہ یہ قتل و غارت اور اس کی جو تفصیل ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے ایک انہوں نے بلوچ قومی عدالت کے نام پر اپنی عدالت ریاست کے اندر ریاست اس میں وہ فیصلے کرتے ہیں اس کی پریس ریلیزز وہ جاری کرتے ہیں اس پریس ریلیزز میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم فلان بندہ جو ہے یہ کوئی مقبر ہے یا یہ ہماری راہ میں رکاوٹ ہے ہمارا صاحب نے دے رہا ہے اس کو ہم قتل کا اس کا فیصلہ سناتے ہیں اگلے دن اس کو اس کی لاش ملتی ہے اس کو قتل کر کے اس کا اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے یہ ہے معورہ عدالت قتل جو ہو رہا ہے اور یہ سارے لواقین اس سوالے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مزید بھی ہم یہاں بات کرتے ہیں جی ناظرین بلوچستان جو شہدہ فورم کے اس دھرنے میں اپنے پیاروں کی تصاویر کے ساتھ یہ لوگ شریک ہیں تھوڑا ان کا تعرف حاصل کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم آپ کا نام کیا ہے کہاں سے آئے ہیں اور یہ تصویر کن کی اٹھائی ہوئی ہے میرا نام عمین اللہ یہ میرا والد صاحب شہید ہوا ہے دوہزار سات میں شہید ہوا ہے ہم کوئٹہ کارینے والا اغبرگ میرینے والا ہے جی تو آپ کا کیا نام ہے ہمارا نام والی محمد دلہ جعفرہ با سووت پر سے آئے ہیں بلوچستان سے ہمارا بیٹا شہید ہو گیا کاروبار کرتے ہوئی اٹھارہ سال عمر تھی دوہزار نو میں یہ آپ کے بیٹے کی تصویر اگر دکھائیں یہ شہید ہے تھوڑی واضح نہیں ہے نہیں ہے ہمارا پاس کارڈ اس کا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ آپ نے تصویر اٹھائی ہوئی ہے یہ کون ہے اپنا تعریف بتائیں اور ان سے آپ کا کیا تعلق ہے یہ میرے ابو ہے شہید عبدالرشید خدرانی دوہزار نو میں خوزدار چمرو کے ریا میں بی ایل اے قلدم نے اس کو شہید کیا یہ میرے فادر ہے اور آپ کو یہ کیسے کنفرم ہے کہ بی ایل اے نے اس کو شہید کیا کیسے آپ کو معلوم ہے بی ایل اے نے دارک قبول کیا اس کو اخبار میں صبح آیا تھا کیسے وہ اپنا علامیاں جاری کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ جی آپ کا نام میرا نام زید محمد اسنی ہے میرا تعلق خوزدار سے ہے اور یہ میرے بھائی کا تصویر ہے جس کو دوہزار چودہ میں دہشتگر تنظیم نے شہید کیا بے دردی سے اب بھی یہاں انصاف کے لیے آئے ہیں اور عدالتوں سے انصاف مانگنے آئے ہیں میں عدالتوں سے میں ریاست پاکستان سے سب سے انصاف چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کو کیوں مارا آخر ہمارا کیا کسور تھا پہلے ہمارے والد کو مارا دوہزار اٹھ میں اس کے بعد جو بھی تھا ہمارا بڑا بھائی تھا اس کا بھی سایا ان لوگوں نے ہم سے چھین لیا اور اس سے بھی ہمیں محروم کر دیا ظالموں نے تو میں ریاست پاکستان سے عدالتوں سے انصاف چاہتا ہوں کہ کوئی میرے طرح یتیم نہ ہو اور کوئی میرے طرح بغیر بھائی کا نہ ہو بیٹا آپ کا نام کیا ہے عائشہ عائشہ آپ اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ یہاں پہ ہیں آپ کی جو چھوٹے بھائی نے تصویر اٹھائی ہوئی ہے آپ ہمارے کیمرو مین ہیں وہ دکھائیں وہ تصویر جو اٹھائی ہوئی ہے یہ ان کا نام کیا ہے افتخار احمد افتخار احمد اور یہ آپ کے والدیں محترم ہیں اور یہ شہید ہیں اور اس ملک کے لیے ہم سب کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے تو آپ سب جو ہیں وہ آپ کا یہ جو قربانی ہے یہ ہم پر کرز ہے اور پورے ملک پر پورے ملک کے عوام پر کرز ہے تو ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور مزید یہاں کے جو شرکہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جو بلوچستان شہدہ فورم کا یہ دھرنا یہاں پہ چل رہا ہے اس کے روح روان اس پوری تحریک کو جو آگے لے کر چل رہے ہیں وہ ہیں نوابزادہ جمال رئیسانی انہوں نے اپنے والد کو کھویا جو سراج رئیسانی شہید اس کے واقعے سے آپ سب واقف ہیں ان کے بھائی کو بی ایل ای نے دوہزار گیارہ میں شہید کیا تھا تو ان سے مزید مطالبات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو مطالبات لے کے یہ اسلامباد میں موجود ہیں اس پر کوئی پیچرف بھی ہوئی ہے یا کیا امکانات ہیں اور آگے کا راستہ کیا ہے اسلام علیکم مقصد تو واضح ہے اس پر ہم نہیں جاتے مقصد کیا ہے ہم نے باقی یہاں شرکہ سے بھی بات کی ہے اور یہ بالکل ایک کھولی ڈیبیٹ ہے جو آپ کا ایک مقصد جو ہمیں معلوم ہے جب پہلے آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی وہ فوجی عدالتوں سے جو سویلینز دہشتگردوں کا ٹرائل تھا وہ روکا گیا تھا اس پر اب اس پر آپ کو ایک سٹے تو مل چکا ہے اب کیا صورتحال ہے اب آپ کا کیا مطالبہ ہے دیکھیں جی ہمارے تین مطالبے ہیں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے صحافی برادران سے اور جو الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا ہے کہ بلوچتان پی پر اگر کوئی کہانی ہے ہر کہانی کے دو پیلو ہوتے تو اگر ایک کہانی کا ایک ہی پیلو دکھائیں گے اس میں صرف فائدہ دشمن کا ہوتا ہے اور نقصان ہم سب کا تو جہاں مسنگ پرسنس کا ایشیو ہائلائٹ ہو رہا ہے وہاں شہدہ کا ایشیو بھی ہائلائٹ ہونا چاہیے دوسرا ہمارا مطالبہ اپنے گورنمنٹ سے ہے ریاست سے ہے کہ یہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں کسی نے کوئی ریڑی چلانے والا تھا کوئی مظلوم تھا بے گناہ تھا اس میں بلوچ بھی ہیں پنجابی بھی ہیں ہزارے بھی ہیں مختلف اقوام زبان بولنے والے رنگ وہ نسل سے ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ کسی ذاتی مفاد کے لیے شہید نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اگر شہادت دیت ہو پاکستانی پاکستان زندہ بات کہنے پہ شہید اس کو ان کو مارا گیا اور بلوستانیت کے بنیاد پر مارا گیا زبان کی بنیاد پر مارا گیا تو ان کو جو ہے آپ اون کریں یہ بھی آپ کے بچے ہیں یہ بھی آپ کا فرزند ہے کوئی آپ کا یہ بھی آپ کے شہری ہے تیسرا مطالبہ ہمیں جوڈشری سے ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں جیسے مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن بنایا گیا تو شہدہ کے فیملیز کا بھی ایک کمیشن بنایا تاکہ ان لوگوں کو کٹھہرے میں کھڑا کیا جائے جنہوں نے ہمارے اوپر ہمارے پیاروں کا خون بہایا تاکہ ان لوگوں کو انصاف ملے کیونکہ ہر کوئی میرے طرح یہاں ایک نوابزادہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی بڑے قبیلے سے ان کا تعلق نہیں ہے کوئی ایسے بھی غریب ہے جن کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں ان کے جائز کام تک نہیں ہوتے تو انصاف تک ہم کس کے لیے جائیں ابھی یہ جو مقدمہ ہے یہ زیرے سماعت ہے اس کی اگلی پیشی کب ہے تو آپ جو یہ ملٹری کوٹس کا جو بھی معاملہ بھی چل رہا ہے تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کوٹس سے جلد توقع ہے اس حوالے سے ہیرنگ کا بیعت ہیرنگ کا انشاءاللہ پیتک فلال انہوں نے پینڈنگ میں رکھا ہے لیکن ہمیں توقع ہے کہ جلد اس پر فیصلہ آئے گا کیونکہ ملٹری کوٹس جو طاقت رکھتے ہیں وہ میرے خیال سے سیول کوٹس نہیں لگتے تاکہ دونوں کوٹس ہیں ہمارے لئے کابلیت رام ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جو کہ وہ جنیون مطلب لوگوں کو ٹارگٹ کرے اور ہمیں انصاف دے آپ پولٹیکل فگر بھی ہیں اور اس وقت الیکشن کا ملک میں ماحول ہے آپ یہاں دھرنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مطالبات میں آپ نے خود بھی الیکشن بھی لڑنا ہوگا تو وہاں ایسا ماحول ہے الیکشن کے انقاد کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں مطالبات بھی آ رہے ہیں اس پر کچھ بتائیے گا دیکھیں جی جیسے آپ کو بتا ہے کہ الیکشن کا ماحول ہے پورا پاکستان الیکشن کی طرف آہستہ آہستہ گامزن ہو رہی ہے لیکن پھر بھی میں نے اپنا جو الیکشن کیمپین ہے وہ درمیان میں چھوڑ کر اس ایشو کو اپنے شہدہ کے فیملی کے ساتھ میں ایڈریس کر رہا ہوں اور کل ٹریبونیل کا فیصلہ آیا تھا میرے خلاف میرے نومینشن پیپرز کو شاید اسی لیے انہوں نے ریجیکٹ کیا پولٹیکل کومپرس پولٹیکل پارٹیز کے پریشر میں آ کے کہ شاید میں شہیدوں کا بات کرتا ہوں یا پاکستانیت کی بات کرتا ہوں تو انہوں نے ریجیکٹ کیا بارالاللہ خیر کرے گا اس کی مجھے الیکشن سے خود سیاست سے دور رکھا جا رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جیسے میں ہر ٹائم کہتا ہوں بارالہ میں نے کہا بھی ہے کہ دو دو اگر پرسپیکٹیوز دکھائے جائے پورا پرسپیکٹیوز دکھائے جائے تو بہتر ہے تو شاید وہ جو قوم پرس مسنگ پرسنز کے اشیوز پر وہ مفاد اٹھا رہے ہیں سیاسی مفاد ہے ان سے وہ شاید ڈرتے ہیں کہ میں اگر قومی اسیمبلی میں آتا ہوں ان کا نیرٹیف خراب ہوگا تو الیکشن کے ماحول ہیں خطرے بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے خود تریٹس آئی ہیں کہ برک نہ کریں آپ کو مارا جائے گا لوگوں کو بھی تریٹس دیئے گئے آخری جو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ ماورہ آئین ماورہ قانون ماورہ عدالت قتل کی بات کرتے ہیں کہ اٹھایا جاتا ہے اور غائب کر دیا جاتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا اور ساری چیزیں ہم نے اس پر ریسرچ بھی کی ہے کچھ چیزیں آپ کو سکرین پر بھی ہم دکھائیں گے کہ جو یہ تنظیمیں ہیں بی ایل اے بی ایل ایف یہ بقائلہ طور پر اپنا اعلامیاں بھی جاری کرتی ہے کہ ہم نے اپنی عدالت لگائی ہوئی ہے پوری ایک لمبی فریصہ ہے درجنوں لوگ ہیں آپ کی بھی نظروں میں ہوں گے پھر ان کو وہ سزا سناتے ہیں پھر ان کا ایکزیکیوڈ کرتے ہیں ان کا قتل ہو کے تو سامنے بھی آ جاتا ہے تسلیم کر رہے ہیں تو اصل تو کیا یہ ماورہ عدالت قتل نہیں ہے اس کے خلاف آپ حکومت میں بھی رہے ہیں کیا ہونا چاہیے اس سارے جو عمل جو یہاں پہ ہو رہا ہے تنظیمیں کر رہی ہیں دہشت گردی دیکھیں جی میسنگ پرسنز کا اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی میسنگ پرسنز ہیں جیسے آپ نے کہا ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے دو مہینے تین مہینے اور پھر ان کو بلوچی عدالت کے نام پر آنکھوں میں گولی مار کر وہ شہید کرتے ہیں ایک ابھی ایکزمپل ہوا تھا دو ہفتے پہلے ایک بیچارے کو ریڑی والے کو اٹھایا تھا کہ یہ بھئی جو آپ کے انسٹیٹوشنز ہیں اس کا سہولتکار ہے تو وہ باقاعدہ ایکسٹ بھی کرتے ہیں اعلان بھی کرتے ہیں جب میں کیبنٹ میمبر تھا میں نے بارہا ان سے یہ کہا ہے کہ ہم دہشتگردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے اگر وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم سٹیٹ ہو کے ان کے ساتھ مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو شہید کرنے آپ کو مارنے کے لیے پڑا ہے تو آپ اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو کہ وہ دنداناتن پھرے ٹھیک ہے نا جی ہمیں ایک دراؤ ایک سوٹا سا لائن دراؤ کرنا چاہیے کہ دہشتگرد کے ساتھ کیا کرنا ہے اور جو سرنڈر کرتا ہے اس کی ساتھ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی سرنڈر اگر کرتے ہیں بے شک نیشنل سائیکل میں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ تو کوئی نیگوشییشن نہیں ہونا چاہیے جو کہ آج بھی ہمارے خون کے پیچھے کل بھی ہمارے خونوں کے پیچھے اور باز نہیں آتے بہت شکریہ دیکھیں ناظرین ہم نے یہ پوری آپ کو ساری صورتحال یہاں اس کیمپ سے دکھائی ہے بہت جنون اور جائز مطالبات ہیں تین مطالبات آپ کے سامنے ہیں اس سارے ماحول میں جو پلورستان میں بد امنی ہے پاکستان میں دہشتگردی ہے اس کے پیچھے جو فورن ایلیمنٹ ہے غیر ملکی ہاتھ ہے وہ ایک علیدہ ڈیبیٹ ہے اس پر بھی ضرور بات ہونی چاہیے اور ہوتی آئی ہے اور آگے بھی ہوگی لیکن یہاں ہم آج اس پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں ان کے مطالبات کے حوالے سے تمام نظریں سپریم کورٹ اور ریاست کے اوپر ہیں جو بڑا جائز مطالبہ ہے ایک تو عدلیہ سے کہ فوری جو فیصلہ ہے جو کیس پینڈنگ پینڈنگ اس میں التواہ میں ہیں اور جو جیسے میسنگ پرسن کا کمیشن ہے یہاں ایک کمیشن جو شہدہ فورم ہے شہدہ کے حوالے سے وہ بھی ہو تحقیقات ہوں اور جو شہدہ کے لوائکین ہیں ان کی فلاو بہبود کے لیے ریاست کو اور تمام اداروں کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ